دوستو آپ لوگوں نے پرتاب گھڑ کی گھٹنا کے بارے میں تو سنا ہوگا اور ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں دیکھئے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے ایک بہت ہی نندی گھٹنا ہے ایک بڑی سرمنا گھٹنا ہے ہمیں اس کے بارے میں کیا کہیں کہ چھوٹی سی گلتی کے اوپر اس طرح کرنا ایک بہت بڑا اپراد ہے اور اس اپراد کی ان کو سجا بھی ملی ہے کانگریس سرکار نے ان اپرادیوں پر کڑی سخت کارروائی کی ہے وہیں اسو گیلوت نے کہا ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد فاش ٹریک میں چلائیں گے اور اس کا فیصلہ ہوگا جلدی اور ان کو سجا ملے گی سخت سے سخت اور دیکھئے ہم آپ کو بتا دیں جو یہ سائیڈ میں ہے یہ راجستان یوت کانگریس نے ٹوئٹ کیا ہے یہ راجستان ہے پردان یہاں گلتی سے بھی گلتی مت کر دینا نہیں تو سرکار اور پولیس بلکل بھی نہیں بکسے گی کل پر تابگڑ میں ایک مہیلہ کے ساتھ جو کرتے ہوا اس میں سامل تینوں اپرادیوں کو پولیس نے بینا سمیں گوائے پکڑ لیا تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس طرح پولیس نے ان کو پیٹا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر چل رہا ہے کہ ایک بیلچیئر پر آ رہا ہے اور آپ پیر میں بھی پٹی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں بھی اور دوسرا اس کو پکڑ کے لے کے آ رہا ہے اس طرح ان کو پولیس نے سجا دی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے وہ بہت بڑا اپراد ہے ایک عورت سے دیکھئے انسان سے ہی گلتی ہوتی ہے لیکن ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس طرح ایک مہیلہ کو پورے گاؤں میں گھمایا جائے اور اس کی ویڈیو وائرل کی جائے تو اس کی سجا وہ بھگت رہے ہیں اب تو وہیں راجندر راٹھور نے لکھا ہے کہ راجستان میں بڑھتے مہیلہ اپرادوں سے ہر دن پردیس سرمسار ہو رہا ہے پرتاب گڑ کے دریا واند میں ہوئی گھٹنا کو لے کر آم جن دوارہ مکھے منتری اسو گہلوج جی کو کالے جھنڈے دکھا کر اپنا ویرود پر کٹ کرنا اس بات کا پرمان ہے کہ پردیس واسیوں نے اس بار کانگریس سرکار کو بدلنے کا سنکلپ لے لیا ہے تو دوستو وہیں بی جے پی سرکار اس پر راجنیتی چلا رہی ہے وہیں مکھے منتری اسو گہلوت نے کہا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا پر ہمیں مل جھل کر کام کرنا چاہیے اور مل جھل کر ان اپرادیوں کو سجا دینی چاہیے اس طرح کی گھٹنا پر راجنیتی بلکل نہیں کرنی چاہیے لیکن بی جے پی جو پارٹی ہے جو کارے کرتا ہے اس پر وہ راجنیتی کر رہے ہیں جبکہ پولیس نے چوبیس گھنٹے نہیں لگائے اور سات اپرادیوں کو پکڑ لیا ہے سات آروپیوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو بڑیا والی سجا بھی دی ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہیں پھر سوچنا ایم جن سمپرک ویبھاگ کہتا ہے جیپور کا جراجستان کا کہ جلے کے دریواند میں ایک مہلہ کو نروست کر گھومانے کے معاملے میں پولیس نے اب تک سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے مکہ منتری اسو گیلوت نے دریواند پہنچ کر پیڈیت سے ملاقات کی انہوں نے کہا ہے کہ سمبھاو سماج میں اس طرح کے اپرادیوں کو کوئی جگہ نہیں ہے مکہ منتری وہاں گئے ہیں اس مہلہ سے ملے ہیں اور اس مہلہ سے بات چیت کی ہیں اس مہلہ کو انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور ہم اپرادیوں کو جلد ہی سجا دیں گے اور جلد ہی ان کو کٹھور سے کٹھور سجا دیں گے اور آپ کا کیس ہے جو ان کو فاسٹ ریک میں چلائیں گے وہاں مکہ منتری ملے ہیں اور مکہ منتری نے دس لاکھ اور ایک سرکاری نوکری کی گھوشنا کی ہے اس کے لیے دس لاکھ روپے دیئے ہیں اور ایک سرکاری گھوشنا دیکھئے وہیں سچن پائلیٹ پھر لکھتے ہیں پرتابگڑ جلے کے دریاوان چھتر میں ایک مہلہ کے ساتھ ہوئی ہیوانیت کی خبر مانوطہ کو سرمسار کرنے والی ہے ہمارے سماج اور سنسکرتی میں ایسی سرمسار گھٹناوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گھٹنا کے بعد راجستان پولیس نے آروپیوں کو گریفتار کر کے ایکسن لیا ہے اور فاسٹ ٹریک کوٹ میں نیائے دلایا جائے گا مگر ایک سماج کے ناتے ہمیں ایسی گھٹناوں کے خلاب پور جور آواج اٹھانی ہوگی تب ہی ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایک سنبھاؤ اور سرکچت سماج کا نرمان کر سکیں گے یہ سچن پائلیٹ کے بیان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مل جھل کر ایسے جو گھٹنایں ہیں ان کے خلاب آواج اٹھانی ہوگی تب ہی ہمارا سماج آگے بڑھے گا اور وہیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں سوچنا ویبھاگ نے کہا ہے کہ پرتابگڑ جلے کے دریاباند میں ایک محلہ کے ساتھ وہی گھٹنا ہوئی وہیں سات لوگوں کو گریفتار کیا ہے ایڈی جی پی پولیس ایم این دینیس دریاباند میں موجود تھے وہاں گئے تھے گھٹنا کی جانچ کی اور سٹ گھٹت کی انہوں نے اور جن آروپیوں کو پکڑا ہے انہوں نے پنٹو پتا بھیریہ نیوانسی پہاڑا نچلا کوٹا تھانا دریاباند کھیتیا پتر لیمبیا مینا نیوانسی پہاڑا نچلا کوٹا تھانا دریاباند وہیں پھر چوتھے کا نام ہے پونیا پتر بابریہ وہیں پانچوے کا نام ہے کیسرا پتر مانے گا مینا وہیں چھٹے کا نام ہے سورج پتر کیسرا مینا نیوانسا وی گام ہے نیتیا پتر پانچیا مینا نیوانسی پہاڑا نچلا کوٹا تھانا اور یہ سوچنا ویبھاگ نے کہا ہے کہ جس طرح آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں وہیں مکہ منتری نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت دکھند گھٹنا ہے میں نے رات کو ہی پولیس مہار ندیسک کو ایڈی جی پی کرائم کو موقع پر بھیج دیا گاؤں میں سوچنا کی سوئیدہ نہ ہونے کے باوجود چھتر کے ایمیل ایس ایچو اور ایس پی نے گمیرتا سے کام لیا ہے سب ہی آروپیوں کو پکڑ لیا ہے وہیں دس لوگوں کے نام ابھی ایف آئی آر ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری نے پیڈی تا کو دس لاکھ روپے معاویہ اور سرکاری نوکری دینے کی گھوشنا کی ہے دینے بھاس کر کی ہے اور وہیں پر دیکھئے مکہ منتری نے بھی بیان کیے ہیں آپ کو ہم بتا دیں وہیں مکہ منتری نے اپنے بیان کیے ہیں اور پریس وارتہ کی ہے پریس وارتہ میں بتایا ہے کہ کس طرح گھٹنا ہوئی اور ہم یہاں پر آئے پیڈی تا سے ملے اور پیڈی تا کو ہم نے دس لاکھ روپے کا معاوجہ اور ایک سرکاری نوکری دینے کے گھوشنا کی ہے وہیں ایڈی جی پی ایمین دینیس کے بیان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سات آروپیوں کو پکڑ لیا ہے اور دو آروپیوں کی تو ویڈیو وائرل ہے ان کے حالات آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ پولیس نے کس طرح ویوار کیا ہے بہت اچھا کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ راجستان میں اگر رہنا ہے تو اپراد آپ کو چھوڑنا ہوگا دیکھئے اور یہ راجستان پولیس کا واقعی میں بہت قابل تاریف قدم ہے کہ راجستان میں اگر رہنا ہے آپ کو تو یا تو اپراد چھوڑنا ہوگا یا پھر آپ کو راجستان چھوڑنا ہوگا اور میں تو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس طرح کی جو گھٹنا ہے نا وہ واقعی میں ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور اس گھٹنا پر ہم کو مل کر ایکسن لینا چاہیے مل جھل کر اور ایسی گھٹناوں پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اب راجنیتی کا اس میں مطلب کیا رہ گیا دیکھئے سات آر اوپی پکڑ لیے گئے ہیں اور بھی جانت چل رہی ہے اور دس لاکھ روپے معوجہ دے دیا ہے اور ایک سرکاری نوکری دینے کی گھوسنا کی ہے تو اب راجنیتی کی کیا بات آسو گہلو تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی اس طرح کی گھٹنا کیجئے گا نہیں کہہ رہے نا کوئی بھی آدمی نہیں کہہ گا کہ آپ غلط گھٹنا کریں لیکن راجنیتی ان کو کرنی ہے کیونکہ اپنی سرکار لانی ہے اور جب اپنی آ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا اب منیپور میں دیکھ لیے منیپور میں بی جے پی ہے بی جے پی کیا کر رہی ہے منیپور میں اتنے دن ہو گئے ہیں دو سمودائے کو لڑتے لڑتے کس بات پہ لڑے تھے آپ کو یاد ہوگا کس بات پہ لڑے تھے اس طرح کا ہی ایک واقعہ ہوا تھا منیپور میں تو دونوں سمودائے کو بیچ اتنا جو اب تک منیپور جل رہا ہے وہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں کیوں نہیں کر رہے دیکھئے اس طرح کی گھٹناوں پر راج نیتی نہیں کرنی چاہیے مل جل کر کام کرنا چاہیے مل جل کر اپرادیوں کو سجا دینی چاہیے تو دوستو آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو لائک اور فولو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اس میں جو کنڈک مائلہ ہے وہ قریب ان کی اپی آئر کے انسان قریب پندرہ دن پہلے پیہ گئی تھی اور کچھ سمجھ سے اپنی جان کا رہے پیٹی رہ رہی تھی وہ قریب آپ پتی کھانا گئے جا کے ان کو جہاں رہ رہی تھی وہاں سے اس کے اچھا کے ویرود جبردستی پکڑ کے لے کے آئے لے کے آنے کے بااد اپنے جو سرسورال میں اس کو ٹیم لوگوں نے نیر بستر کیا اس کے بعد اس کو ویڈیو بناتے اس کو وائرل بھی کر دیا اس گھڑنا کی ایک تاریخ شام کو ساڑھے آٹھ بجے کے آسپا جاتے ہوئے وہ سمپرک کیا خود ہی جو ایڈنٹی پیٹیا پیڈی کا ہے اس کے بعد پورے ٹیمیں لگائے اندر اندری بیٹری اور وہ سب ملزم کو پکڑ لیے جو گھڑنا میں آٹھ لوگ کیڈناپنگ میں تاریے اس میں ایک کے علاوہ ساتھ ڈیٹین ہو گئے اس کے علاوہ نیر بستر کرنے میں تین لوگ سے پلس اس میں پتی کانا پلس اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ویڈیو بنانے میں ایک پینٹ ہو جا وہ سب ارسٹ ہو گئے اس کے علاوہ وہاں جو موقع پر جہاں نیر بستر کیا گیا وہاں پرچودن کرنے میں پرامٹ کرنے میں جو لوگ وہ بھی ارسٹ ہو گئے اب تک ٹوٹل سات لوگ ارسٹ ہوئے اور چار لوگ کو ڈیٹین کر جس میں بھالک چاہی گئے اس گھٹنا میں ابھی اپ ای آر میں دس لوگ تھے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھتے کچھ لوگوں کو ہم نے بھوڑا ہے پلس پیڈیتا کے بیان سے آج کو جیسے مانوں پڑا ویڈیو سے اپنے دیکھا ہوگا میں سبتا ہوں جسے دیکھا ہوگا اب سو سکتے اس کو اسے کیا بھیت ہی ہوگی سماج کے اندر بہت دکھت کرتا تھی اس لئے زیاد کو ہی اردی جی صاحب نے بھیج دیا ایردی صاحب کروانا کر دیا ایرد پی ساب چلے گا ایمیجیٹلی خود موقع پر جب سرگنل نہیں ہے آپ کے ماں جہاں پر یہ گاؤں بساو آئے تو وہ سرگنل نہیں تھے تو تو سرگنل نہیں ہے ایسے جو پکڑنے لوگوں کو پتلا نہیں کر پا رہا تھا ایسی حیثتی میں ایمیلہ صاحب ہو سب لوگ ایکتی ہو گئے رات پوئی جو ملجم تھے اُن کا ارش کیا ہے تین لوگ کو دس ارش ہو چکے ہیں اور بھی کوئی ملجم ہوگا نام آئے گا اُس پہ کاروے کی جائے گی ست کاروے کریں گے کیونکہ ایسی گھٹنا اور مانیو گھٹنا ہے ایک ملجم گھٹنا ہے جو سب لوگ اس کو دلوست کیا گیا پاریوائی جگڑے بھی ہوتے دنیا میں ہوتے ہیں کونسا دیش ہے کونسا پردیش ہے گھٹنا نہیں ہوتے ہیں بھاریوائی گھٹنا ہوتے ہیں نارگی بھی ہوتے ہیں سب کل ہوتا ہے پر یہ جنونی حرکت کرنا کانوں کو ہاتھ پہ لےنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی گھٹنا نندہ کرنے سے کم ایسی گھٹناوں کو ایک سور میں نندہ کرنے چاہیے جیسے سمار میں میسے جائے ایسے معاملے میں کوئی عادیت نہیں ہو رہی ہے اور پکس بھی پک سب مل کر کے سمار کو میشیز دے رہے ہیں ایسی گھٹناوں کے لیے ٹپڑی کرنے میں ہم سب ایک مٹھ ہیں یہ بھاونہ ہونے چاہیے دکھت ہے یہ بارڈ ڈیموکریٹی کند آپ دیکھتے ہیں لوگ سکور کرنے کے لیے ایسی گھٹناوں کی ٹپڑی کر دیتے ہیں سرگاہ کو بلیم کرتے ہیں جانسان وہ راجی ہے جہاں پر سورید گھتی سے مل کرنے پکڑے جا رہے ہیں جو دیش پر فسائد کئی نہیں ہوگا دو دو گھنٹے میں مل کرنے پکڑ لیا جو تنوں گھٹنا ہوئی تھی دو گھنٹے میں تنوں گھر کو پکڑ لیا جو ریپ کیا تھا بچھی کا یہ بھی بھی کہتے ہیں اکھیل بھارتی بیداری بھائی لوگ تھے وہ پکڑ لیا اس کے لئے کو بھولا ہی نہیں میری بھی دو کیونکہ وہ ان کی پارٹی کا جو اسٹینڈ بھیں گے ان کے نوٹ تھی وہ گھٹا ختم کر دی گئی ہم نے دو گھنٹے میں آریش کیا چار گھنٹے میں چھ گھنٹے میں آریش رہی ہیں جتی گھٹا ہورہی ہے گھٹا تو کہا ہن ہی ہوتی ہے پر جو تنوں گھر رہی ہے سائت اور راجیوں میں اس لئے استثنی نہیں ہے یہ تفاری